اسلام علیکم فرینڈز پہلے میں بتا چکی ہوں کہ چینج کرنا چاہتی ہوں چلیں آئیں اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں کہ بازوں کی میں کٹنگ بھی بتاؤں گی اور اس کی سٹیچنگ بھی بتاؤں گی اور یہ نیو سٹائل میں بازوں ہیں آپ بھی دیکھے گا اور مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ بازوں کیسے اچھے لگے کٹنگ میں بھی اور سٹیچنگ میں بھی آپ کے بازوں کی میرمنٹ ہوتی ہے کوئی 18 19 20 کچھ بھی 14 15 16 جتنی بھی ہوگی آپ کے بازوں کی میرمنٹ آپ نے سب سے پہلے اوپر سے یہ کپڑا ایکسٹرا رکھنا ہے یہ دیکھیں کتنا ایکسٹرا رکھنا ہے میں یہ رکھ رہی ہوں یہ میں نے 13 رکھا ہے ایکسٹرا کپڑا ٹھیک ہے اور نیچے سے بازوں میں نے 15 رکھے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو میں نے بازوں تیار کرنے ہیں وہ میری ہے پڑی 19 اس کے آگے کف بھی لگیں گے پٹی لگا سکتی ہیں لیس لگا سکتی ہیں کچھ بھی لگا سکتی ہیں لیکن میں نے چھوٹے سے کف تیار کی ہیں وہ لگاؤں گی آگے اب میں نے 15 رکھ لی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے نشان لگا لیئے اپنے بازوں کا یہاں سے میں کٹنگ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ یہاں سے اس لیے نہیں کروں گی پہ میں نے ڈیزائننگ کرنی آگے بھی اور یہاں سے بھی اس لئے کٹنگ نہیں کرنی کہ یہ ہم بات میں کر کے دکھائیں گے آپ کو آپ نے اسی طرح یہ اٹھانا ہے یہاں سے نشان دوسری سائیڈ پہ بھی تاکہ آپ چاہتی ہیں کہ میرے لگ جائے ٹھیک ہے اس طرح نشان اٹھایا پھر اس طرح تھوڑا سا اس طریقے سے اور اس طرح یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ دونوں طرف سے ایسے ہو گیا یہاں پہ آپ نے چھٹکی کا نشان لگا دیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بازو الگ کر رہی ہوں میں ڈبل کپڑا تھا یعنی ڈبل بازو اے کینچی جائے نا میری شک گیر دے دیجئے اور جی میں خود مٹھی ہوں میں کینچی بھی ہو جی مٹھی ہے یہ میں اپڑی کینچی ہوں چھٹکی جائے ٹھیک ہے اب آئیں آپ سٹیچنگ کی طرف آج میں نے آپ کو کٹنگ بھی بتا رہی ہوں اور سٹیچنگ بھی بتا رہی ہوں اب چلیں آئیں مشین کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے پہلے کٹنگ سکھائی آپ کو اب میں اس کی سٹیچنگ آپ کو سکھا رہی ہوں ٹھیک اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آئیں ہمارے گھر کے سامنے ہے ایک ٹیوشن سنٹر تو آگے کوئی بچہ این ہی زور دا روئی جا رہے ہوا کہنا میں ٹیوشن نہیں پڑھنا میں نہیں پڑھنا خدا دا واستہ میں نے چھوٹی بے دیا لیکن کیا کریں سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے چلیں آئیں اب ہم اپنا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے جو میں نے کف بتائے کہ میں نے نیچے کف لگانے وہ میں تیار کر رہی ہوں آپ اپنے مرضی سے بڑا چھوٹا کف لے سکتی ہیں یہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں لیکن میں نے زیادہ چوڑے والے لیا ساڑھے تین ایچ والے میں نے لیا آج بچہ 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 رہا ہے انہاں روئی جا رہا ہے کہ انہی زبردست پھینٹی لگان والی ہے یہ بس پھر سابیس محلے چھ سوندے پہنے کہ آج کیڑا بچہ جیدی شامت آئی ہے لیکن وہ بچہ تانگ کر رہے ہوگا جیدی وینل پھر انہوں کنٹرول بھی تے کرنا پہنا چینا چلے آئیں فضول فضول باتیں کرتی رہتی ہوں اپنی میں آپ بھی کہیں گے بہت بولتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کف ریڈی کر لی ہے یہاں پہ آپ نے چھٹنے کے نشان ضرور لگانے ہیں پھر اس کو فولڈنگ کرتے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آرام سے فولڈ ہو جاتا ہے دیکھیں کونر نے کتنی سفائی سے بنائی ہے والا اگر آپ اس کے اندر ایکسٹرا کپڑا رکھیں گی تو کونر فولڈ کرنے میں آپ کو مسئلہ بھی ہوگا اور یہ کونر صحیح طرح نکلے گا بھی نہیں موٹا موٹا سا لگے گا ٹھیک ہے یہ میں اپنی سٹوڈنٹ سے کہوں گی کہ وہ اس کو ذرا پریس لگا کے دے دے تاکہ میں آگے آپ کو کوئی اور ذرا سلائس کرنوں کپڑے کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میری ایک کلائی والی سائیڈ ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ میں نے یہاں پہ کچھ ڈیزائننگ کرنی ہے پھر کف لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 جو میں نے ایکسٹرا کپڑا آپ کو بتا چکے کہ میں نے رکھا تھا پھر ہم ایک فاصلے پر نا یہاں پر یہ دیکھیں ساڑھے تین انچ کے فاصلے پر ہمیں ایک چٹکی کا نشان لکھیں گے ٹھیک ہے یہ پلیٹ اٹھا کے اس طرح ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر موسیقی